بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اوبجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ یوزنگ جاوہ سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صلی اللہ سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جو ٹپک ہم کور کریں گے وہ ہے جی What is class in جاوہ and how to create class What is object in جاوہ and how to create objects in جاوہ سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے کلاس کیا ہوتی ہے اوبجیکٹ کیا ہوتے ہیں اور ہم کلاس کو کیسے create کرتے ہیں and object کو کیسے create کرتے ہیں اور آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام بھی اس کے اندر بنا کے دکھایا جائے گا کہ کیسے کلاس کو کیسے create کرنا ہے اور object کو کیسے ہم نے create کرنا ہے اور object کو use کرتے ہوئے کیسے ہم کلاس کے اندر سے کسی بھی ویریابلز کو یا ڈیٹا میمبر کو ایکسیس کیسے کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی دیفنیشنز اگرہ دیکھ لیتے ہیں what is class a collection of object with the same property and function is known as class سٹوڈنٹ اگر کافی سارے objects جن کی same property and ان کے same functions ان کو اگر ہم collect کر لیا جائے تو وہ ہماری کلاس بن جاتی ہے کلاس بن جاتی ہے a class is used to define an object کلاس ہم اس لیے use کرتے ہیں تاکہ ہم کئی object کو define کر سکیں it is used as a model for creating different object of the same type اگر ہم اس کی example کی بات کرتے ہیں جیسے a class person can be used to define the characteristics and function of a person سوٹ ہم اگر کلاس بناتے ہیں جس کا نام ہم نے person دے دیا ہے اور اگر ہم نے اس کے کچھ characteristics یا کچھ function جو ہے نا سمجھ لیے define کرنے ہیں اس person کے کسی person کے تو اس کے لیے کیا کریں گے تو person class can be used to create different objects like عبداللہ عمران and حفیظ ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس کا نام جو ہے نا person ہے اور اگر ہم نے اس کے کچھ object create کرنے ہیں جیسے عبداللہ is a person عمران is a person and حفیظ is a person تو یہ مختلف اس کے کیا جائیں گے objects آ جائیں گے the person class will have the same characteristics and function تو جتنی بھی یعنی کے class کے اندر جتنی بھی object create کریں گے عبداللہ ہے عمران ہے یہ حفیظ ہے ان تمام کے characteristics and function جو ہے نا وہ کیا ہوں گے وہ same ہوں گے کیونکہ یہ تینوں جو ہے نا وہ ایک class کو بلاؤ کرتے ہیں جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے person رکھا ہوا ہے کیونکہ عبداللہ بھی ایک person ہے عمران بھی person ہے and حفیظ بھی ایک person ہے اگر ہم سن بات کرتے ہیں objects کی an object represent an entity in the real world such as person place things and concept سن اگر ہم بات کرتے ہیں objects کی object جو وہ represent کرتا ہے کسی entity کو in the real life میں جیسے کوئی person ہے کوئی place ہے کوئی thing ہے name اور جب بھی ہم object کو define کریں گے تو اس کو اس کے نام سے define کریں گے object consist of the forming parts object کو کچھ parts ہوتے ہیں جن میں اندر اس کی properties ہوتی ہیں کوئی اس کے functions ہوں گے اور اس کی unique identity ہوگی جیسے ہم نے پہلی سلائیڈ کے اندر دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس class ہے جس کا نام جو اینا وہ کیا جی person ہے اور اس کے اندر ہم نے عبداللہ حفیظ عمران جو اینا وہ object کر لیے تھے اب عبداللہ حفیظ جو اینا ان کی کچھ property ہوگی مثلا اس کا کوئی name ہوگا اس کا سمجھنے کوئی name ہوگا اس کا color ہوگا ہائٹ ہوگی اب اس کا function perform کرے گا اور ان کے بعد ان کی کوئی unique identity ہوگی unique identity یہ مطلب ہوتی ہے کہ جو ایسی identity ہم اس کو دے دیں گے جو دوسرے کے پاس یا دوسرے object کے پاس نہیں ہوگی یہ ایک object ہے میں ان کے object کی کچھ properties ہوگی وہ کو function perform کرے گا اور اس کی ایک unique identity بھی ہوگی اب اگر example بات کرتے ہیں class اور objects کی جیسے ہم کہتے ہیں class name ہم کہتے ہیں fruit fruit ہماری ایک class name ہے اب اس کے اندر جو object آ جائیں گے apple is a fruit banana is a fruit mango is a fruit and orange is a fruit اور دیکھیں class کو ہم نے ایک building block کے طور پر لے لیا ہے fruit اب جب ہم object create کرتے ہیں تو اس کو اس کے نام سے بنائیں گے جیسے apple ہے بنانا ہے mango ہے اور اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں person ہمارے class ہے person کے اندر جو object create ہوتے ہیں وہ کہا جی ali is a person asher is a person حفیظ is a person and abdullahi is a person اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس class ہے color کے نام سے تو اس کے اندر جو object آ جائیں گے red is a color green color white color and blue color اس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں class کی car ہے تو اس کے اندر جو object آ جائیں گے walver ہے ڈی ہے toyota ہے honda ہے یہ ساری کیا آ جائیں گے ہمارے car کے objects آ جائیں گے اگر ہم نے جابا کے اندر کوئی class کو create کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا طرح کا car ہے جی public کا keyword آ جائے گا class کا keyword آ جائے گا اس کے بعد class کا name آ جائے گا class کا name ہمارے پار option ہوتا ہے class کا نام جو بھی رکھنا چاہتے وہ رکھ سکتے ہیں جس طرح کا آپ کا scenario ہوگا اس طرح آپ class کا نام درکھ دیں گے اس کے بعد parenthesis کو start کریں گے اس کے بعد کچھ attribute لے لیں گے اور پھر کوئی method ہم create کریں گے اور parenthesis کو close کر دیں گے تو یہ آپ کا class کو create کرنے کا طریقہ کا جاوا یہ class کا نام ہے اس کے اندر ہم نے int id is equal to 10 ہم نے ایک id attribute جس کو valid دے دی ہے اس کے بعد یہ main function آجائے گا public static wide main اس کے بعد ہمارا parenthesis start parenthesis close اور یہاں پہ ہمارا class کی parenthesis جو ایک کلوز ہو جائے اس طرح اگر ہم نے object کو create کرنا جاوہ کے اندر اس کے لئے طریقہ کار ہوتا ہے class name object name equal to new keyword اس کے بعد class name اور اس کے بعد parenthesis open and close end پہ semi color لگا دیں گی جیسے یہاں پہ دیکھیں ہم نے class بنائی ہے person کی اس کے اندر ہمیں ایک attribute رہ دیا ڈی is equal 10 رہ دیا یہ اگر ہم نے اس 10 کو using object ہم نے یہاں پہ شو کرنا ہے تو کیا کریں گے system dot out print person id is colon اور اس کے بعد کیا آجائے گا plus کا sign یعنی کہ ہم نے کسی string کو اور کسی variable یا object کو اگر ہم نے کٹا شو کرنا ہے تو آجائے گی دوستور اس کی لیے اس کی live coding اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ دیکھیں ایک کلپس کا software جو اپن کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ڈی ایک کلپس ہے اس کو میں نے اسٹرال کی ہو اپنے سسٹم کے اوپر اس کے اندر ہم دیکھتے ہے ایک نیا پروڈیٹ جو انا ہم create کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر کلاس بناتے ہیں یہاں پہ دیکھیں new پہ جاتے ہے new کے اندر ہم نے یہاں پہ دیا پروڈیٹ اور پروڈیٹ کا نام میں رکھ دیتا ہوں کوئی بنار کا new اور یہاں پہ آپ لے دیں گے اس کے کلاس کر دیں گے یہاں پہ آج گے کلاس نیم میں کر دیتا ہوں جی پرسن اور یہاں پہ پیکج نیم میں نے کر دیا پرسن ڈاٹ کوم اس کو پبلک کر دیں گے اس کے اندر آپ نے کیا چیزیں شامل کرنی ہے میں اس کے اندر شامل کرنے جاتا ہوں پبلک سٹیٹک وائیڈ مین یہ شامل کرنے جاتا ہوں پہ کلاس بن جائے گی پبلک کلاس اور یہ آجائے گا پرسن تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کی آئیڈی لیتا ہوں اور آئیڈی اس ایکوال ٹو میں کرتا ہوں جی تھرٹی اب یہ ہماری کلاس بن گی اب میں یہاں پہ اس کلاس کا ایک اوبجیٹ کرنا جاتا ہوں تو اس کے آجائے آجائے گا کلاس نیم اس کے بعد آجائے گا اوبجیٹ کا نام میں نے اس کا نام للتا ہوں علی اس کے بعد یہاں پہ آجائے گا نیو کا کی ورڈ اور اس کے بعد آجائے گا کلاس نیم اس کے بعد پیرنٹ اوپن کلوز سیمی کالر لگا دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اوبجیٹ کر لیا جس کا نام کیا علی ہے اب اس علی کے طرح میں اس آجائے کو ایکس کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آئی ڈی اور انڈ پہ ہم یہاں پہ لگاتے ہیں سیمی کالر تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو اب یہاں پہ رن کر دیتا ہوں اوکے کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے تھرٹی ویلی جو ہو رہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ساتھ میں کوئی میسی شو ہو جائے تو یہاں پہ میں لگتا ہوں علی آئی ڈی از یہاں پہ کالرن سیمی کلوز کر دیں گے اور یہاں پہ میں پلس کا سائن لگا لگتا ہوں تو اس کو دوبارہ یہاں پہ رن کرتے ہیں تو یہ لیں جی یہاں پہ آجے گا علی آئی ڈی از تھرٹی دیکھیں جو جو آج کی چیزیں یعنی ہم نے کلاس کیسے کرنے پبلک کی ورڈ کلاس کا کی ورڈ اس کے بعد کی آجائے گا پرسن یعنی کلاس کا نام ہمیں نے کلاس کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کلاس نیم اس کے بعد یہاں پہ آجائے گا کلاس نیم نیو کا کی ورڈ اور اس کے بعد کیا آتا ہے یہ سارا کچھ آنا ہم نے آج سیکھ لی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کوئی سمجھ آگئی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے شکریہ تو اللہ حافظ